بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد جائیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جاپ اوکی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و حفیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں اس وقت میں پاکستان میں ہوں اور آج کی جو ویڈیو سپیشل بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے پولینڈ کا پروسس کیسے ہوگا کیا ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑے گی کتنا ٹائم لگے گا کون سے اکامہ والے جو ہیں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل واج کرنی ہے جو بھائی پولینڈ جانے کے لئے انٹرسٹڈ ہیں تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جی کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ کون سے ضروری ہیں کون سے ڈاکومنٹ والے پولینڈ کا ورک پرمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھائی آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے ویلڈ کم از کم ایک سال تو ویلڈ ہونا چاہیے اکامہ آپ کا ویلڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کم از کم ایک سال اکامہ ویلڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اب بینک اکاؤنٹ میں جو آپ کی سیلری آ رہی ہے وہ انہ آف ہے بس اس کی ہم کو سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے یہ تین ڈاکومنٹ جو ہیں وہ مین ہیں جو آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں اس کے علاوہ نو سی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ بعد میں وہ ہم کو ہمارے پاس آدمی ہیں ڈاکومنٹس وہ نو سی وغیرہ رینج کرنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کے پاس صرف پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے اکامہ ویلیڈ ہونا چاہیے اور بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے لازمی اب آپ بات کرتے ہیں کہ پولینڈ کا ورک پرمٹ میں کتنا ٹائم لگتا ہے دیکھیں جی پولینڈ کا ورک پرمٹ جو ہے اس میں بعض دفعہ ایک مہینہ کے اندر ورک پرمٹ آ جاتا ہے بعض دفعہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے بھی لگ جاتے ہیں لیکن کم از کم اگر دیکھیں تو ایک مہینہ اور زیادہ سے زیادہ دو سے دو مہینہ کے اندر ورک پرمٹ جو ہے وہاں سے ایشو ہو جاتا ہے اور ہم ڈیلیور کر دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں جی وہاں پر امبیسی میں کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈاکومنٹس کی دیکھیں جی امبیسی کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ساری ہم پوری کرتے ہیں آپ کے پاس میں نے جیسے پہلے بتایا پاسپورٹ اکامہ ویلڈ ہونا چاہیے اور آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ ہونا لازمی ہے باقی کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری سردرد ہے وہ ہم نے ارینج کرنی ہے ہمارے پاس آدمی ہے وہ سارے ڈاکومنٹس ہم ارینج کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں جی ویزا کتنا ٹائم میں لگے گا دیکھیں جی ویزا لگ جاتا ہے پندرہ دن کے اندر پندرہ دن کے اندر پولنڈ کی امیسی ڈیسیجن دے دیتی ہے لیکن آپ کو اپائنمنٹ کے لیے جو انتظار کرنا پڑے گا وہ آپ کو ہو سکتا ہے ایک ہفتہ کے اندر ملے ایک مہینہ کے اندر ملے دو مہینہ کے اندر ملے تین مہینہ کے اندر ملے کیونکہ سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ رش ہے دوبائی کی طرح بارحال کم از کم چار مہینہ آپ ذہن میں رکھیں جی اپائنمنٹ اگر اس سے پہلے اگر ملتی ہے تو وہ آپ کا نصیب ہے اپائنمنٹ ملنے کے بعد ڈاکومنٹس وغیرہ سارے ہم نے ریڈی کرنے ہوا ہماری سردرد ہے ہم نے کیسے ارینج کرنے ہیں اور امبیسی جو ہے وہ پندرہ دن کے بعد ویزا دے دیتی ہے اب بات کرتے ہیں جی بہت سارے ویزے ریفیوز ہو جاتی ہے ان کی وجہ آخر کیا ہے دیکھیں بھائی ویزے ریفیوز بھی ہوتے ہیں ویزے لگتے بھی ہیں دیکھیں اگر آپ کے پراپر ڈاکومنٹس ہیں اگر آپ کا ورک پرمٹ براپر ہے ٹھیک ہے آپ وہاں کے ڈاکومنٹس ٹھیک لگا رہے ہیں آپ امبیسی اچھی طرح فیس کر رہے ہیں تو پھر سو فیصد چانس ہوتے ہیں آپ کو ویزا ملنے کے ہمارے پاس بہت سارے لوگ جب رابطہ کرتے ہیں تو ان کا ڈاکومنٹس میں چیک کرتا ہوں نہ تو ان کا پراپر ویزا فارم فیل کیا ہوتا ہے نہ ان کا پراپر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے ویزا ریفیوز ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کمپنی ہے وہ پراپر ریسپانس نہیں دیتی تو ویزے ریفیوز بھی ہو جاتے ہیں ویزے لگتے بھی ہیں تو یہ مطلب ایٹی پرسنٹ چانس ہے ویزا لگ جانے کا بیس پرسنٹ آپ کہہ لیں ہے ویزا نہیں بھی لگتا اب دیکھیں یہ کوئی آدمی سوچ رہا ہے کہ یار یہ ویزے ریفیوز بھی ہو جاتے ہیں نہیں لگتے اتنا ٹائم بھی انتظار کریں تو ہم کو فائدہ کیا ہمارے پیسے بھی لاؤس ہو جائیں گے تو اس طرح فائدہ یہ ہے بھائی کہ ایک تو آپ لیگل پراسس کر رہے ہیں اس میں کوئی ان لیگل والا کام نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں ہے ہاں دو چار پانچ ہزار کا اگر رسک ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں آپ لیگل مطلب ورک کر رہے ہیں اب دیکھیں جو لوگ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں یورپ جانے کے لیے ٹھیک ہے ان کا کیا ہوتا ہے کہ زندگی کا رسک ہوتا ہے اگر پہنچ گیا ہے تو مطلب ان کی ان کو پھر بھی ایک مشکل ہوتی ہے کہ ڈاکومنٹس پتہ نہیں کب ملتے ہیں تو وہ بھی پریشانی ہوتی ہے اگر نہیں پہنچتے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ زندگی گئی ٹھیک ہے تو وہ سب سے بڑی پریشانی ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مطلب اگر جانا چاہتے ہیں اگر آپ کا مطلب ہے مائنڈ کے یار یورپ مجھے اپلائی کرنا چاہیے تو آپ جو ہیں وہ لیگل پراسس کریں بے شک آپ کسی سے بھی کروائیں لیکن پراسس لیگل ہونا چاہیے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چلو اگر ایک چانس ہوتا ہے ویزا ملنے اگر مل جاتا تو پہلے گھڑنا نہیں ملتا تو کچھ پیسے ہی ضائع ہو گئے نا زندگی تو انسان کی مطلب نہیں ضائع ہوتی نا تو پیسے آدمی پھر بھی کما سکتا ہے تو برحال جی ویزے لگ بھی جاتے ہیں اور ویزے رفیوز بھی ہو جاتے ہیں جو بات میں نے کلیر آپ کو بتائی ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی آپ کا وہاں ٹی آر سی کیا ویزے لگنے کے بعد تو بھئی ویزے لگنے کے بعد جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ جس کمپنی کے پاس جا رہے ہیں اگر اس کے ساتھ کام کریں گے تو وہ آپ کو ٹی آر سی آپ کا اپلائی کر دے گا ٹی آر سی ہوتا ہے تین سال کا ٹی آر سی ملنے کے بعد آپ پاکستان بھی آ سکتے ہیں اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں وہ ٹی آر سی مطلب وہاں کا ریزنس کار جس طرح ہمارا اقامہ ہوتا ہے امرسٹ آئی ڈی ہوتی ہے تو وہ تین سال کا بنت ہے تو یہ جو ورک پرمنٹ ہوتا ہے تین سال کا یا ایک سال کا اس کا اگر ایک سال کا ورک پرمنٹ ہے تو آپ کو چھے مہنے کا ویزا دیتی ہے امبیسی اور اگر تین سال کا ورک پرمنٹ ہے تو آپ کو ایک سال کا امبیسی ویزا دیتی ہے تو وہاں جب آپ پہنچ جاتے ہیں جس کمپنی کا ورک پرمنٹ ہوتا ہے وہاں اگر آپ جاتے ہیں اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کم از کم اگر ایک سال آپ کام کریں تو وہاں آپ کو ٹی آر سی بنا کر دے دیتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک لیگل ورک ہے وہاں جاتے ہیں وہاں آپ کے ڈاکومنٹس بناتے ہیں بینک اکاؤنٹ بناتے ہیں ٹی آر سی کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے پھر بات کرتے ہیں جی وہاں پر سیلری کیا ہوگی دیکھیں یہ سیلری وہاں پر مختلف ہے اور منیمم جو سیلری ہے جیسے ورک پرمنٹ کے اوپر آتی ہے تین ہزار چھے سو اٹھالیس یہ منیمم سیلری ہے کہیں تین ہزار چھے سو ستر ہے کہیں تین ہزار چھے سو اسی ہے وہاں ہر جگہ کے جس طرح سٹیٹ ہوتے ہیں وہ الگ الگ ان کا ایک ہوتا ہے تو یہ کم از کم سیلری ہے یہ آپ کو کمپنی دینے کی پابند ہے کم از کم جو سیلری ہے تو اس سے زیادہ مطلب جب آپ وہاں پر جاتے ہیں آپ کا بقیدہ وہاں ٹیسٹ انٹرویو ہوتا ہے آپ کا کام کی نویت چیک کی جاتی ہے کہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں اگر آپ کو سکل ورکر ہے تو آپ کو سکل کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اگر آپ فیکٹری ورکر میں جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کام کس طرح کرتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے جی بیسیکلی پر ہور کے حساب سے آپ کو پیسے جو آپ ملتے ہیں تو پر ہور سے آپ انیس سے لے کر پچیس تیس زلوٹی پر گھنٹہ کے حساب سے آپ مطلب آکانٹ کر لیں اور ہفتہ اور اعتوار وہاں پر چھٹی ہوتی ہے بعض کمپنییں جو ہفتے والے دن آپ کو کام دیتی ہیں وہ اوور ٹائم ہو جاتا ہے تو سیلری اگر دیکھیں تو بھئی چار ہزار پانچ ہزار زلوٹی چھ ہزار زلوٹی تک بھی پر منت آپ کما سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یورپ ہے یورپ میں یہ ہے کہ آپ کا اگر پولینڈ کا ویزا ہے تو آپ ستائیس ملکوں میں آپ کی فری انٹری ہے جیسا کہ سوزر لینڈ ہے اور اس کے بعد جرمنی ہے اٹلی ہے پورسگال ہے مطلب جتنی بھی یورپ کی شینجن کی کنٹری ہیں وہاں آپ آسانی سے جا سکتے ہیں تو ڈاکومنٹس بھی پن جاتے ہیں کام بھی مل جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک لیگل پروسس ہے اس میں کوئی رسک والا کام نہیں ہے جس میں آپ کا جان کا خطرہ ہو تو پاکستان سے ہم کام اس لیے نہیں کرتے پاکستان میں ویزا ریشو بلکل نہیں ہے ویزا نہیں ملتا سعودی عرب میں پھر بھی ویزا کا ریشو اچھا ہے ملیشیا کے اندر بھی ویزا ریشو اچھا ہے قطر اور دبائی کے سچویشن یہ ہے کہ وہاں پر اپائیمنٹیں بہت مشکل ملتی ہیں تو یہ ہے جی ہے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو اپ رہی بات کہ بھئی ورک پرمٹ آپ کتنے کا دے رہے ہیں اس کے پیسے کا کیا حساب کتاب ہوگا دیکھیں یہ ہمارا کوئی آفس نہیں ہے میں جو ورک کر رہا ہوں وہ آن لائن ورک کر رہا ہوں آپ ہماری اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں میں نے بتاتا ہوں کہ میرا جو ورک ہے وہ آن لائن ہے اور ہمارا ایک اگر آپ نے بائی ہینڈ پیسے دینے ہے تو ہمارا بائی ہے جو ریاس کے اندر موجود ہے آپ اس سے مل سکتے ہیں بائی ہینڈ پیسے دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے بینک اکونٹ جوز کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو باقی رہی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی آفس نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ بھئی ہم فیس ٹو فیس ملنا چاہتے ہیں تو دیکھیں بہت ساری کمپنی ہیں جو آن لائن ورک کر رہی ہیں اگر آپ کا ہمارے پر ٹرسٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کام شروع کروا سکتے ہیں ورنہ بہت سارے آفس میں ہیں آپ ان کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں پیسے کی جو بات ہے جب آپ میسج آپ مجھے کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ہے پیسے اس وقت یہ ریٹ چل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ چھ مینے کے بعد دیکھیں ایک سال کے بعد دیکھیں اور آپ کہیں کہ بھئی ابھی تو یہ آپ پیسے لے رہے ہیں تو ہر حساب سے مطلب وہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں بعض دفعہ پیسے کم ہو جاتے ہیں بعض دفعہ پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ موقع کا ریٹ ہوتا ہے ورک پرمنٹ کا کیا حساب کتاب ہے باقی ساری ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہم نے بتایا کہ ہم ریڈی کر دیں گے کوئی پریشانی نہیں کسی قسم کی رسک لینا چاہتے ہیں پیسوں کا رسک ہے ویزے بھی لگ رہے ہیں الحمدللہ میں نے یوٹیوب پر جو ہے وہ سکسیس سٹوری وہ بھی شیئر کی ہوئی ہیں الحمدللہ لوگ پروسس میں بھی ہیں تو جیسے بھی انشاءاللہ ویزے لگتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا لوں گا تو یہ ویڈیو ایک ڈیٹیل کے ساتھ بنائی ہے سعودی عرب سے کیا پروسس ہے اور اگر انٹرسٹ ہے تو لازمی آپ اپلائی کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے ویڈیو کو لازمی شیئر کریں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ